اعوذ بلہ من شتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علماء اے اللہ میرے علمیں اضافہ فرماؤ اسلام علیکم محترم والدین اور میرے پیارے بچوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اب تاکیمتی وقت آیاں بلکل نہیں کر رہے ہوں گے پیارے بچوں آج ہم سینر مونٹی سری کی اردو کی پڑھائی کریں گے اور آج کا ہمارے تیسر سبق ہے پاپ اس سے پہلے کے سبق میں آپ کو علی مدہ سے پڑھائی کروائی گی تھی دوسرا سبق آپ کو باولہ دیا گیا تھا اور آج کا ہمارے تیسر سبق ہے پاپ والدین سے گزائرش ہے کہ اگلے سبق کے ساتھ بچوں کو پچھلا سبق بھی روائز کروائے جائیں تاکہ انہیں اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو جائیں پیارے بچوں سب سے پہلے ہم پاک کی شکل کو پچھانے کے کہ پاک کی شکل کیسی ہوتی ہے بچوں یہ پورا پے ہے اور یہ آدھا پے ہے یہ پورا پے ہے اور یہ آدھا آدھے پے کو ہم پڑھیں گے پا جب پے کی آواز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پا پا کے نیچے تین نکھتے سب سے پہلے پینسل کی مدد سے ہم پا کی شکل کو پچھانے کے تو یہ دیکھیں بچوں اس ٹوٹ سے شروع کرتے ہوئے آپ لوگ ایسے نیچے کی طرف آئیں گے اور گلائی کرتے ہوئے ایسے آگے کی طرف جائیں گے اور یہاں پہ ٹریسنگ اینڈ ہوتی ہے وہاں تک پینسل کو لے کے جائیں گے پا کے نیچے تین نکھتے پا کے نیچے تین نکھتے پے پا پے پا پیارے بچوں ہم ہم پا سے زخیرہ الفاظ کو پڑھیں گے پا پپیتا پا پپیتا پا پیالا پا پیالا پا پتنگ پا پتنگ پا پدینہ پا پدینہ پیارے بچوں آپ کو نیچے دیئے بھی سرگرمیاں نظر آ رہی ہیں سب سے پہلے سرگرمیاں جس نبزیوں کے نام کی شروع کی آواز پا سے ہے ان پر دائرہ لگائیں تو سب سے پہلے کھیرے کی تصویر ہے کھیرے میں پا کی آواز نہیں آ رہی تو ہم اس پر دیئرہ نہیں لگائیں گے اگلی تصویر میں آپ کو پودینہ نظر آ رہے تو پودینہ میں پا کی آواز آ رہی ہیں تو ہم پودینہ کی گرد دائرہ لگائیں گے اگلی تصویر آپ کو پالک کی نظر آ رہی ہیں تو پالک میں بھی پا کی آواز آتی ہے تو ہم پالک کی گرد بھی دائرہ لگائیں گے اگلی تصویر میں آپ کو پیاس نظر آ رہا ہے پیاس میں بھی پا کی آواز آ رہی ہیں تو ہم پیاس کی گرد بھی دائرہ لگائیں گے نیچے دیئے بھی سرگرمی میں گرمیوں میں عام طور پر ہوا لینے کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں تو پیارے بچوں آپ کو بتا ہے جب گرمی ہوتی ہے تو ہم پنکھا چلاتے ہیں تو ہمیں پنکھے سے ہوا ملتی ہے تو گرمیوں میں ہوا لینے کے لیے پنکھا استعمال کرتے ہیں تو ہم پنکھے کے گھر دائرہ لگائیں گے بچوں یہاں پہ آپ کو ایکٹیوٹی نظر آ رہی ہے آپ نے یہاں پہ پیارا سب پا رائٹ کرنا ہے اچھی سی ٹریسنگ کرنی ہے اور یہاں پہ آپ نے پا رائٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو پا کی شکل اچھی سی بنانی آ جائے پیارے بچوں مجھے امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آگیا ہوگا آپ نے اگلے سبق کے ساتھ پچھلا سبق بھی دورانا ہے اور پیارے بچوں آج کی اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ اچھے طریقے سے ثابون سے دھونے ہے اور دن میں بار پر دھونے ہے اور جب آپ کچھ کھانے لگے تو تب تو آپ نے لازمی ہاتھ دو کر اور کوئی چیز کھانی ہے تو اس سے پہلے لازمی ہاتھ دونے ہیں اور جب آپ ہاتھ دھون گے جب آپ ہاتھ دھون گے تو آپ نے اچھے طریقے سے ہاتھوں کو